اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب فیضاباد دھرنا کیس میں قاضی فائزی سا وقلا پر شدید برہم ہوئے ہیں جبکہ وفاق نے بھی اپنی درخواست فیضاباد دھرنے میں واپس لے لی ہے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان راہنما فرق حبیب کو اغوا کر لیا گیا ہے یہ جو کنٹیمٹ ہے مراد سعید سے نفرت کی مراد سعید کو نشان عبرت بنانا ہے اسی طرح جو آئی ایس ایف سے اٹھ کر نوجوان آئے ہیں ان میں فرق حبیب بھی ہیں ان نوجوانوں سے شدید نفرت ہے بابوں کو جو کنٹرول کرتے ہیں آسانی سے ان کو اوپر لے کر آنے چاہتے ہیں اسی لیے نواز شریف سے ڈیلیں بھی ہو رہی ہیں اور جو نوجوان قیادت ہے جس کو اس ملک کا مستقبل بننا ہے ان کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا فرزند زرداری کی پوری طرح سے مالش کی جاتی ہے تیار کیا جاتا ہے لیکن جو حقیقی نوجوان ہے اس ملک کا جو گراس روٹ لیول سے اٹھ کے آیا ہے پولیٹیکس میں جو وزارت تک پہنچا ہے اپنے بلبوتے پہ عوام میں رہ کے پہنچا ہے اس کے لیے اتنا کنٹیمٹ اب خدشہ یہ ہے کہ فرق حبیب کو بھی پارٹی چھوڑنے پر تشدد کر کے مجبور کیا جائے گا اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک نواز شریف کو یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ میں جیت سکتا ہوں کیونکہ ڈیل نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے کہ جو بھی ہو جائے پاکستان کو ہمیں الٹ پلٹ کے رکھ دینا پڑے ہمیں تباہ و برباد کر دینا پڑے لیکن آپ کو ہم ایک بار حکومت ضرور دیں گے دوسری جانب عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے میں کچھ سرویز دیکھ رہا تھا اور میں ایک اور سرویز کی بھی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ نواز شریف اکیلا بھی ریس میں بھاگا تو نہیں جیتے گا یہ صورتحال ہے گراؤنڈ پہ مفتہ اسماعیل نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جولائی میں ایک سرویز کروایا اب یہ بہت بڑے لیول پر ایک سرویز ہوا تھا ملکی لیول پر ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے تمام لیڈران میں عمران خان سب سے آگے ہے اور اتنا آگے ہے کہ کوئی قریب قریب بھی نہیں ہے ایک صرف ہنٹ دینا چاہتا ہوں پھر آج کی خبروں پہ آتے ہیں یہ نمبر ذرا دیکھیں اگر عمران خان کی حکومت رہتی عمران خان مزید کوئی بہتری نہ کرتے جہاں پہ تھا پاکستان بس اتنا ہی چلتا رہتا یعنی کوئی مزید عمران خان ایک پیسے کی بھی بہتری ملک میں نہ کرتے تب بھی اس وقت پاکستان کے پاس جتنا پیسہ ہے اس سے ساڑھے تیرہ عرب ڈالر زیادہ ہونا تھا یعنی ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے جس طرح ابھی ناک رگڑنی پڑ رہی ہے اتنی نا رگڑنی پڑتی کیونکہ اگر آپ کے ذریع مبادلہ کے زخائر اچھی ہوں تو آئی ایم ایف نرمی کرتا ہے اگر وہ بہت برے ہوں تو آئی ایم ایف سختی کرتا ہے اگر ہمارے ذریع مبادلہ کے زخائر ابھی آٹھ عرب ڈالر ہیں سٹیٹ بینک میں تو یہ بیس عرب ڈالر سے زیادہ ہونے تھے تو آج صورتحال مختلف ہوتی اب ناظرین اکرام میں آپ کو بریک ڈاؤن کر کے بتاتا ہوں کہ یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں بلکل وہی اگر افتار چلتی رہتی تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں مزید 1.5 ارب ڈالر آ چکا ہوتا اگر وہی رفتار رہتی تو جو آورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے ان کی کفالت کے لیے پانچ شارعہ پانچ ارب ڈالر زیادہ تا کیونکہ پی ڈی ایم حکومت آ گئی تھی تو آورسیز نے ہاتھ کھینچ لیا اور ایکسپورٹس ہماری اگر تحریک انصاف کی حکومت رہتی کچھ بھی مزید نہ کرتے اور وہی مومنٹم چلتا رہتا تو پانچ اشارعہ نو پانچ ملین ڈالر پاکستان کی ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوتا یعنی ٹوٹل ملا کے باقی چھوٹے نمبر ہیں یہ ساڑھے تیرہ ارب ڈالر کا سیدھا سیدھا نقصان ہے اس کے علاوہ کتنا نقصان ہے کہ ہماری معیشت مائنس میں چلی گئی امپورٹس باندھو گئی اور کتنا ذرہ مبادلہ ملک سے ابھی باہر گیا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے اگر اس کو دیکھیں تو ناظرین اکرام یہ ملک سے غداری کی گئی ہے لیکن کس لیے بیرونی طاقتوں کو قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اور بیرونی قوتوں کا جو نمائندہ ہے پاکستان میں گوال منڈیلا اس کو ہم پہ مسلط کرنے کے لیے جیسے کل میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ بل کلنٹن نے مشرف کو بقیدہ پیغام دیا کہ بیس تاریخ تک نواز شریف آزاد ہونا چاہیے یہ دوہزار ایک کی بات ہے پھر نواز شریف کو اوڈن کھٹولے میں بٹھا کے سعودی عرب بھیج دیا گیا جدہ بھیج دیا گیا تو نواز شریف ہمیشہ سے عالمی اسٹیبلشمنٹ کا لادلہ رہا ہے اور اسی وجہ سے لوکل اداکاروں کا بھی وہ لادلہ رہتا ہے کیونکہ جہاں عالمی اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے وہ وہیں دیکھتے ہیں میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا نیلسن منڈیلا سے کسی انگلیش ریپورٹر نے یا کسی سفید فارم ریپورٹر نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ کذافی بڑا زبردست بندہ تھا فیڈل کاسٹرو بڑا زبردست بندہ تھا یعنی جنہیں مغرب ڈکٹیٹر بنا کے پیش کرتا ہے ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ تو ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ بڑے جمہوری ہیں اور آگے سے نیلسن منڈیلا نے ہسٹوریکل جواب دیا اس نے کہا کہ مغرب سب سے بڑی غلطی یہ کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جو ان کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں یہ کیا لیجنڈری جواب تھا لیکن اس لیجنڈری جواب کا اگر آپ کو پاکستان میں ایک اگزامپل دیکھنا ہے تو وہ عمران خان ہے عمران خان نے ایک اگزیکٹلی یہ بات کی تھی کہا تھا کہ آپ کا دوست یا آپ کا جو دشمن ہے اس کے حوالے سے کوئی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو نیوٹرل رہیں گے لیکن پاکستان میں بزدلوں کا ایک ٹولہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکا اور پاکستان اور عمران خان کو حکومت سے نکال دیا گیا اگر یہ بوجھ وہ اٹھا لیتے تو عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو پہلے بڑے بڑے لیڈر نہیں کر چکے منڈیلا نے اگزیکٹلی یہی بات کی تھی کہ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں ہم اپنے دشمن خود چوز کریں گے اس لئے عمران خان ایک کے بعد دوسرے کیس میں جیل میں جاتے ہیں ایک جیل سے دوسری جیل ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور آج آمیر فاروق کی عدالت میں عمران خان کے سائفر کیس میں ایف آئی آر کو کواش کرنے کا ایف آئی آر ہی ختم ہو جائے لیکن آمیر فاروق بیٹھا ہو اور ایف آئی آر ختم ہو جائے اور عمران خان کو انصاف مل جائے یہ نہیں ہو سکتا ناظرین اکرام تحریک انصاف کی وہ کلار ٹیم میں جو کچھ لوگ ہیں وہ ایک دوسرے پر کچھ الزامات لگا رہے ہیں شیر افضل خان مروت نے کہا ہے کہ شعب شاہین غدار ہیں پارٹی میں اور وہ اندر کی باتیں جا کے محکمہ زہرات کو بتاتے ہیں شعب شاہین نے جواب دیا ہے اس کا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو اس ٹائم پارٹی کے اندر انتشار پھیلائے گا وہ پارٹی کا نہیں ہو سکتا تو یہ ایک سرد جنگ تھی جو میرے خیال میں آپ پبلک کے سامنے آ چکی ہے اور اس نے ایک اگلا ٹرن لے لیا ہے جو بھی مسئلہ ہے اس کو فوراں سالو ہونا چاہیے کوئی غدار ہے یا نہیں ہے دیکھیں اس ٹائم حالات ایسے ہیں کہ شک تو سب پہ کرنا چاہیے مجھے سب پہ شک ہے ان حالات میں شک سب پہ کریں پبلک تب کریں جب آپ کے پاس سالڈ ثبوت ہوں غداری کے شک سب پہ کرنا چاہیے اس ٹائم کوئی بھی عمران خان کے علاوہ جتنے بھی ساتھ کھڑے ہیں سب پہ شک ہونا چاہیے کسی کی کمزوری ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے غدار نہ ہو لیکن ایسی مجبوری ہو کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جائے اور آپ کو پتا ہے کہ جن کے پاس کمزوریاں ہوتی ہیں وہ تو پھر بٹن پریس کرتے ہیں تو اس ٹائم سب پہ شک کیا جائے لیکن پبلیکلی الزام لگانے سے پہلے ثبوت ہونے چاہیے پاس کہ کب کیا ایسا کیا گیا یا کوئی ایسا ثبوت ہو کوئی ڈاکومنٹری ایورڈنس ہو یا کوئی کال ہو کوئی میسج ہو یا کوئی پتا ہو کسی کا کسی سے رابطہ ہوا ہو جس کا کوئی چشمدید گواہ ہو کوئی ایسی چیز ہو ورنہ میرے خیال میں اس ٹائم ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تحریک انصاف کو اس ٹائم جڑے رہنے کی ضرورت ہے بہت سخت وقت ہے اور مزید سخت وقت آنے والا ہے نواز شریف کو جتانا ممکن ہی نہیں ہے اگر پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ پر موجود ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو ملیہ میٹ کیے بغیر نواز شریف نہیں جیت سکتا اکیلا بھی بھاگے تو نہیں جیت سکتا تحریک انصاف کے لوگ اگر گلی میں سے کسی کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دیں پھر بھی نواز شریف نہیں جیت سکتا میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ جتنی خواتین اس ٹائم جیل میں ہیں آلیہ حمزہ سنم جعوید طیبہ راجہ ڈاکٹر یاسمین راشد یا خدیجہ چاہ یا کوئی بھی خواتین ہو ان میں سے کسی ایک کو نواز شریف چوز کر لے اور کہے کہ میں نے اس کے مقابلے میں الیکشن لڑنا ہے اگر نواز شریف اسے جیت گیا تو میرا نام بدل دیجئے گا کسی بھی حلقے سے گوال منڈی سے کھڑا ہو جائے نواز شریف ان سے ہار جائے گا تو اس ٹائم یہ صورتحال ہے گراؤنڈ پہ اس لیے تحریک انصاف کو برابر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور اس میں تحریک انصاف کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے اور جو باہر لوگ ہیں انہیں پوری طرح سے اپنے کردار کو اعلیٰ ترین رکھ کے اس جنگ میں پوری قوم اب جو لوگ باہر ہیں ان کی طرف دیکھ رہی ہے یہ جو سٹیٹیجی ہے کہ چھپے رو یہ میرے خیال میں عمران خان نے ہی بنائی تھی شروع میں لیکن اب لوگوں کا کہنا ہے کہ چھپے رہنے کا فائدہ نہیں ہے اس طرح یہ ایک ایک کر کے آپ کو اغوا کرتے چلے جائیں گے جیسے آپ فروخ حبیب کو اغوا کر لیا گیا ہے اگر آپ سامنے آتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو اغوا نہیں ہوتے بلکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے عدالت میں پیش کرنا کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کیا ہوتا ہے کہ پولیس نے پکڑا ہے جب پولیس پکڑتی ہے پھر عدالتیں بھی طلب کر سکتی ہیں جیسے اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد کی جو انتظامیہ ہے ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چل رہا ہے تو پھر عدالتوں کے پاس بھی کوئی موقع ہوتا ہے کوئی ایکشن لینے کا جب اس طرح اغوا کر لیا تو پولیس بھی کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو ایک اغوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے لیکن سامنے آنے پر گرفتاری ہوتی ہے اور پولیس ذمہ دار ہوتی ہے چوبیس گھنٹے میں پیش کرنے کے لیے تو یہ دونوں آرگومنٹس ہیں جو بھی بہتر لگتا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو وہ کریں ظاہر ہے مراد سعید کی تو زندگی کو خطرہ ہے ان کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اس کو ایسا سبق سکھانا ہے کہ دوبارہ کوئی آواز ہی نہ اٹھائے تو جان سے مارنے کے بھی آرڈرز تھے پہلے مراد سعید خود بتا چکے ہیں تو ہر کسی کا ایک اپنا اپنا کیس ہے جس کو لگتا ہے کہ صرف گرفتاری ہوگی میرے خیال میں ایک بڑے اتجاج کی کال دی جا سکتی اور یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے ویٹ کرتے رہیں انتظار کریں نواز شریف آئے گا اس کے بعد الیکشن کمپین شروع ہوگی تو آہستہ آہستہ کرنا شروع کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو الیکشن کمپین بھی نہیں کرنے دیں گے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جن لوگوں کی یہ لسٹ بنا چکے ہیں ان کے یہ کاغذات نام زدگی بھی منظور نہیں ہونے دیں گے تو چھپنے کا فائدہ ان دی انڈ مجھے کوئی جو ہے وہ نظر نہیں آتا تو دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا